پاکستان کے آل راؤنڈر پروفیسر محمد عفیز نے پاکستانی کنگ بولر محمد آمیر کے بارے میں کیا تھا؟ آپ کے ساتھ پوری رپورٹ ایز ایٹ اس شیئر کروں گا جو کہ دونوں پلیئرز نے آپ پس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی مگر آپ سے روکیسٹ ہے اگر آپ کنگ محمد آمیر کے فین ادھو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرینڈز ٹویٹر جہاں پر ایک نیجی ٹی وی کے انکر شویب جٹ نے کوششن کیا محمد عفیز سے کہ محمد آمیر کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے تھی یا نہیں تو اس پر محمد عفیز نے کیا کہا؟ آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ محمد عفیز نے دوزہ سولہ میں محمد آمیر کی مخالفت کی تھی یہ پہلے کرکٹر نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ عزر علی بھی تھے ان دونوں کرکٹرز نے کہا تھا ہم محمد آمیر کے ساتھ نہیں کھیلیں گے انہوں نے کہا تھا کہ آپ دونوں اس کے ساتھ کھیلیں گے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے تو انہوں نے ان کو منا لیا تھا اور محمد آمیر کو شامل کر لیا تھا اس سے قبل جب شاہد افریدی کیپٹن تھے تو ان تمام پلئیرز نے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا تب چیرمین نجم سیٹھی تھے نجم سیٹھی اور بوم بوم شاہد افریدی نے ساتھ دیا تھا محمد آمیر کا اور محمد آمیر کے بارے میں کہا تھا جس نے کھیلنا ہے وہ کھیلے محمد آمیر ضرور کھیلے گا یہ بوم بوم شاہد افریدی کے الفاظ تھے اب ایک دفعہ پھر حفیظ نے محمد آمیر کے بارے میں کہا یہ آمیر کا ذاتی فیصلہ ہے اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے اگر کوئی پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا چاہتا تو نہ کھیلے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا یہ بات محمد آفیظ نے ایز ایٹس کہی اپنے انٹرویو کے اندر جو کہ انہوں نے شویب جٹ کو دیا اب نیچے محمد آمیر نے کیا کہا محمد آمیر نے کہا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں پاکستان کی نمائند کی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ کہا کہ اس منجمنٹ کے تحت قومی ٹیم کے لیے نہیں کھیل سکتا آپ پاکستان کے لیے اچھا کھیل رہے ہیں اس لیے انجوائے کریں یہ آگے سے محمد آمیر نے ان کو ٹویٹ کیا ان کا ریپلائے دیا آمیر کے اس ٹویٹ سے آپ کی بات اور آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس تھے کہ محمد آمیر پاکستانی ٹیم میں کھیلیں گے یعنی وہ کلیر ہو جانے چاہیے کیونکہ اب انہوں نے خود کہا کہ وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہے مگر اگر یہ منجمنٹ نہ رہے یعنی مصبہ اور وقار جونس اگر یہ دو نکل جائیں تو میں پاکستانی ٹیم میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آمیر کے فین ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ شکریہ شکریہ